جمع قلت اور جمع قسرت کیلئے کیا ضابطیں ہیں؟ ان کا بھی سمجھنا چاہے ہمارے پاس یہ ضابطہ ہے کہ جمع قلت کیلئے چھ اوزان ہیں ان چھ اوزان کی لوجو وزن آئے گا وہ جمع قسرت کیلئے شمار ہوگا کس کیلئے شمار ہوگا؟ جمع قسرت کیلئے شمار ہوگا جمع قسرت کیلئے چھ اوزان ہے ہمارے پاس جمع قلت کیلئے جو اوزان ہے وہ کیا ہے کہ اپی علتن اغلمتن یا غلمان وغیر یہ اس طرح سے سمجھے مثلاً فعلن کا وزن ہے خمرن یا فعلن وزن ہے کتبن فعلن فعلن لیکن جو چھ اوزان ہے جمع قلت کیلئے وہ جمع قلت کیلئے باقی ہے کس کیلئے شمار ہوگا؟ جمع قسرت کیلئے شمار ہوگا جمع قسرت کیلئے شمار ہوگا اوزان ہے جمع قسرت ہوں لیکن جمع قلت کیلئے شمار ہوگا مثلا رجال ہی نا اس کو اب جمع قلت میں بھی لے سکتے کی تین آدمی چار آدمی چھ سات آٹھ نو جمع قصرات میں بھی لے سکتے ہیں رجال صدق ما عہد اللہ علیہ تو رجال ہی کچھ اپراد نہیں تھی نا کئی صحابات رات تھی بہت سارے جنہوں نے اللہ سے ودہ کیتا تو ودہ سچ کر دیتا ہے رجال لا تلہیهم تجارت ولا بیعن عن دکر اللہ و اقوام السلاح یہ تو اسے لوگ ہے کہ ان کو تجارت وغیرہ اللہ کے ذکر سے غافل نہیں بنا سکتی صحابہ حضرت کی صفت ہے تو رجال ان سے کوئی توڑے آدمی مراد نہیں ہے بلکہ افسر سب صحابہ مرادیوں کیا تھے دس سے زیادت تھے تو کیا کر سکتے ہیں دوسری کے معنی میں بول سکتے ہیں جمع قلت میں بھی آپ مرادی کر سکتے ہیں جمع قصرات میں بھی اسم مساغر جو ہیں اس کی جمع تکثیر اگر آئے گی نا تو وہ قصرات کیلئے نہیں ہوگی اسم مساغر اگر ہمارے پاس ہو نا جسے رجال انہیں نا اگر اس کی جمع قصرات آجائے تو تکثیر کیلئے نہیں ہوگی قصرات کیلئے نہیں ہوگی کیونکہ وہاں پر اسم مساغر کا مطلب ہی ہے کہ چھوٹا ہونا مساغر کیسے کہتے ہیں چھوٹے ہونے کو کہتے ہیں نا تو جمع قصرات کیلئے پھر کیوں آئے جمع قصرات کیلئے استعمال نہیں ہوگا جمع قلت والمانہ ہی دے گا